سیدنا و نبی جناب و مولانا محمد نبی جل امی والی و بارک و سلم اللہم افتح علی فتوح العرفین بحکمتکا و انشر علی رحمتکا و ذکر لی ما نسیت یا ذا الجلالی والاکرام صل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد والی و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم و رحمین نحمده و نصلي و نصلمه علی حبیبه الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذین آعَدتا مِنْ هُمْ سُمَّ يَنْقُدُونَ اعْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَسْقَفَنُّهِمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَزَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَبَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمَهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُذْلَمُونَ فَامَنتُ بِاللَّهِ صَدَاقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَاقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ آلَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بزمِ فیض القرآن میں شرکت فرمانے والے احباب ملت وبرادران اہل سنت و جماعت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ہم ورآب نہایتی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک سبانو یک خیال ہو کر حضور سرابنور سرکار احمد مشتبہ محمد مصطفی علیہِ تحییت و السلام کی بارگاہِ بیکس پناہ میں جھوم کر باوازِ بلند درود و السلام کا نظرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و نبی جنا و مولانا محمد نبی جل امی والی و بارک وسلم ارشادِ ربانی ہے اللَّذِينَ عَاهَتْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُدُوْنَ قَحْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ اور ڈرتے نہیں یہ پروردگارِ عالم کا وہ پاکیزہ کلام ہے جس میں اللہ نے کفار و مشرقین کو جانور سے تشبیح دی جانور بتایا کفار و مشرقین جانور ہیں اور اللہ نے جانور ہی نہیں بلکہ رب نے کہا کہ اِنَّا شَرَّتْ دَوَابِ عِنْدَ اللَّهِ کہ وہ جانور ہی نہیں سب جانوروں میں بتت رہیں جانور ایک تو جانور ہے اور انسان کے مقابلے جانور کی حیثیت کیا ہے وہ آپ کی نگاہ میں محفوظ ہے چھپی ہوئی نہیں ہے جانور کم تر ہے انسان اشرف ہے تو اللہ نے کفار و مشرقین کو دشمنان اسلام کو جانور بتایا اور پھر جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں میں بتتر یہ جانور اور پھر جانور میں بھی بتتر یہ دو چیزیں ہو گئیں ان کی ذلت کے لئے ایک تو جانور دوسرے بتتر بتتر کیوں کفر کرنا شرپ کرنا اسلام کی مخالفت کرنا یہ گویا کے عقل سلیم کے خلاف ہے جانور وہی ہوتا ہے جس کے پاس عقل سلیم نہ ہو جانور کہتے گی اسے جس کے پاس عقل سلیم نہ ہو یعنی اچھے برے کی تمیز نہ ہو گویا پتا چلا کہ انسان چہرے بشرے کی بنیاد پر نہیں ہے ٹوپی داڑھی کی بنیاد پر نہیں ہے جب کرتے کی بنیاد پر نہیں ہے نماز روضہ حج زکاق کی بنیاد پر بھی نہیں ہے بلکہ انسان تو ایمان کی بنیاد پر ہے جس کے پاس ایمان ہے وہی انسان ہے جس کے پاس ایمان ہے وہی اشرف ہے جس کے پاس ایمان نہیں چہرہ ہماری طرح ہو شکل ہماری طرح ہو رانفان ہماری طرح ہو جو بہت دستار ہو سب کچھ ہو لیکن وہ انسان نہیں ہے کیوں اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور ہیں مطلب یہ ہے کہ انسان کی تعریف کیا ہے اقل سلیم کا ہونا اقل سلیم کا مطلب یہ ہے کہ حق کو قبول کرنا باطل کو ٹھکرا دینا اچھے برے کی تمیز رکھنا اور کفر کیا ہے یہ انہیں خبر ہے اسلام کیا ہے یہ خبر ہے پھر بھی تقاضائے اقل کے خلاف کر رہے ہیں لہذا وہ اقل سلیم کے خلاف ہو گیا اور جانور وہی ہوتا ہے جس کے پاس اقل سلیم نہ ہو گویا انسان کی شکل میں رہ کر جانور سی حرکت کر رہے ہیں پتہ چل گیا ان کے کردار ان کے عمل سے ان کی گفتار سے کہ اقل سلیم کے خلاف کام کر رہے گویا ان کے بعد اقل سلیم ہی نہیں اور جب اقل سلیم نہیں ہوئی تو جانور ٹھیرے اور ایک تو ظلم ایک تو کفر کرنا شرط کرنا اور دوسرے مزید احد شکنی کرنا ایک اور جرم ہو گیا ایک تو یہ کہ کوئی کافر کفر میں ڈٹا ہوا ہے اور ایک یہ کہ کافر ہونے کے باوجود وہ احد شکنی بھی کر رہا ہے احد شکنی کا مطلب یہ کہ معاہدہ توڑنا باتوں میں جو قرار داد پاس کر لیا ہو اس کے خلاف کرنا احد شکنی بہت بڑا جرم ہے رب کو احد شکن کبھی پسند نہیں ہے مسلمان ہو کر بھی اگر کوئی احد شکنی کرتا ہے تو اللہ کے نصدیق سب سے برا عمل ہے بہت سے لوگ ہوتی نہیں احد کی حیثیت ہی نہیں سمجھتے احد کی پوزیشن ہی نہیں سمجھتے بات آئی تو ہاں کر دیا بات آئی تو مکر گئے نہیں بلکہ احد شکنی وہ جرم ہے اللہ کو سخت نا پسند ہے قرآن کریم میں پروردگار عالم نے تعلیم فرمائی ہے اپنے احد کا ایفہ کرو بے شک احد شکنی کے تعلق سے حساب دینا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے بات مکر جاتے ہیں احد کرتے ہیں معادہ کرتے ہیں خلاف کرتے ہیں ان کے نظر میں کوئی بیلوی نہیں ہے حالکہ احد شکنی کا بھی حساب ہوگا اللہ نے فرمایا کہ احد کے تعلق سے بھی سوال ہوگا میرا تو خفار و مشرقین کو اللہ نے جانور سے بتر بتایا دو وجہ سے ایک تو یہ کہ کافر ہیں اور دوسرے یہ کہ احد شکن ہیں اب یہ احد شکنی کیا ہے یہ یہودیوں کے حق میں نازل ہوئیں بنی قریضہ بنی قریضہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے بنو قریضہ کے یہودیوں کے حق میں نازل ہوئیں اور ان کو اللہ نے جانور سے بتر قرار دیا بنو قریضہ کے لوگوں کو وجہ کیا ہے کہ جانور سے بتر جو قرار دیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جن کا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم سے احد تھا کہ وہ آپ سے نہ لڑیں گے اور نہ مہادہ ہو چکا تھا مدینے میں آنے کے بعد کوئی لمبی تاریخ پہلے آپ زمین سن بھی چکے ہیں مہادہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ان کو اسلام قبول نہیں تھا اس بات کا مہادہ ہوا کہ آپ اپنے دھرم پر رہیں لیکن ٹیکس دیتے رہیں امن و امان کے ذمہ داری یہ مسلمانوں کی یہ سارے آہد و پیمان ان سے ہو چکے تھے لیکن انہوں نے بدر کے موقع پر آہد شکنی کیا آہد شکنی کیا کیا مپسلین فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے آہد تھا کہ وہ آپ سے نہ لڑیں گے نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں مکہ نے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم سے جنگ کی تو انہوں نے ہتھیاروں سے ان کی مدد کی پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم سے معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے اور ہم سے قصور ہوا پھر دوبارہ اہد کیا اور اس کو بھی توڑا تو اللہ تعالی نے انہیں سب جانوروں سے بتر بتایا سمجھ نہیں جانوروں سے بتر اہد شکنی کرنے والا جانور سے بتر دو مرتبہ انہوں نے حد کیا بھول گئے اور کہہ دیا وہ بھول گئے تھے میں یاد نہیں تھا اللہ نے پرما دیا مصطفیٰ یہ انسان ہی نہیں ہیں ان کی اہد ان کا پیمان ان کی باتوں کا کیا اعتبار یہ تو جانور سے بتر ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ کفار و مشرقین کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے جانور سے بتر اور ہم ہیں کہ ان کی خسنودی میں لگے رہتے ہیں ان کی بڑائی بتانے میں لگے رہتے ہیں ان سے سمجھوتا کرنے کو تیار رہتے ہیں خبردار ایمان کا تقادہ یہ ہے عزت اس کی کرو جس کے سینے میں عدمت مصطفی کا چلا اللہ ہو نفرت ایسوں سے کرو جو دشمن مصطفی ہو نبی کے دشمنوں کی نہ کبھی تعظیم کیجئے نہ ان کی خشنودی کیجئے نہ ان کی خشامت کیجئے نہ ان کی بڑائی جتائیے بلکہ بڑائی جتانا ہے خشنودی کرنا ہے راضی رکھنا ہے تو اہل ایمان کو کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا نا کہ اس سے یہاں سے لے آگے کیا آیت جو آج میں نے پڑھی کہ اللہ نے آہدت منہم سم ینقدون اہدہم کی کل مرت وہم لا یتقون آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نے ان کو جانوروں سے بتر بتایا اور آگے رب نے ارشاد پرمایا وہ جن سے تم نے معادہ کیا تھا پھر ہر بار اپنا حد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں انہیں اپنے ہاتھ کا خیال ہی نہیں ہوتا اور انہیں یہ کبھی ڈر نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کے بارے میں جواب دہی کرنا ہوگا سوال ہوگا اور ہم کو سزا سنائی جائے گی ڈرتے نہیں ہیں تو اللہ نے فرما دیا کہ جانور سے بتر ہیں فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرْلِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ جَزَّكْرُونَ تو اب جب یہ جانور سے بتر ہیں اور حد خلافی حد شکنی کرتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے برطوع کیا ہونا چاہیے اللہ نے قرم آیا کہ تو اگر تم انہیں کہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں اگر تم لڑائی میں پاؤ قرآن کہتا ہے تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پسمادوں کو بھگاؤ یعنی کوئی مروت اور ریایت ان کے ساتھ نہیں کی جائے قتل کرنا ایک تو یہی ایک عمل قتل کر دو اور ایک یہ کہ ایسا کرو یعنی اس طرح قتل کرو ان کو کہ ان کے پسماندہ بھی سہم جائیں اور بھاگنے پر مجبور ہو جائیں اور اسلام کے دشمنوں کے لئے برطاؤ بتایا کیسا برطاؤ کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ سیدھے سیدھے تلوار چلا دے آدمی قتل ہو جا گا تو ایسے بھی نہیں بلکہ اعلانیا کرو دب دبے کے ساتھ کرو وقار کے ساتھ کرو حیبت تاری کر کے کرو ایسا کرو کہ پسماندہ اختیار کرنے پہ مجبور ہو جائیں انہیں بھگا دو اور رب ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا تَخَاقَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَتًا فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَائِن إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ جس سے ان کے پسماندوں کو بھگاؤ کیوں اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو لَعَلْلَهُمْ جَذَّكْرُونَ کہ ان کو اس کی عبرت ہو جائے سمجھ لیں کہ حد شکنی اور مخالفت کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اور رب ارشاد فرماتا ہے اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کرو کوئی قوم دغا دینے کے لئے تیار ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ دغا دے رہی ہے یا دغا دے گی تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے آثار و قرائن پائے جائیں جن سے ثابت ہو کہ وہ عذر کریں گے اور احد پر قائم نہ رہیں گے اگر ایسا کوئی اندیشہ ہو تو کیا ہونا چاہیے رب ارشاد فرماتا ہے کہ فَامْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَبَائٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ تو ان کا احد ان کی طرف پھیک دو ان کا احد ان کی طرف پھیک دو برابری پر بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں مطلب یہ کہ اگر کوئی کسی سے دغا کا اندیشہ ہو تو ہمیں اب اس پر سہمے رہنے کہ ضرورت نہیں ارے ہم سے تو معادہ ہوا تھا وہ اپنا احد توڑ رہے ہیں ہمیں تو نہیں توڑنا چاہیے اور وہ اپنا احد توڑ کر تم پہ حاوی ہو جائیں تمہارے تم پہ ظلم کر لیں تم پہ تیرو تلوار چلا دیں اور تم سہمے رو گے نہیں ہم احد کے خلاف نہیں کریں گے احد کے خلاف نہیں کریں گے ایسا نہیں کرنا ہے جب فریقِ مخالف احد شکنی کر رہا ہو اور اس سے احد شکنی کا اندیشہ ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی احد توڑ دو اپنا اور ان کو ان کو بتا دو کہ تم نے اپنے احد کے خلاف ایسا ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ احد تم نے توڑا اور جب احد شکنی ہو گئی تو نہ اب ہم تمہارے پابند ہیں نہ تم ہمارے پابند ہو اب تو قتال ہی ہو کر رہے گا اور دیکھا جائے گا کہ اللہ کی نصرت کس کے ساتھ آتی ہے اور پھر اللہ تو اہل حق کا ساتھی ہے ہی اللہ مدد کر دے گا کہ اب پتہ یہ چلا کہ احد شکن جب سامنے آ جائے اور احد کو توڑے تو ہمیں بھی سینہ سپر ہو کر سامنے آ جانا چاہیے اس احد کا لحاظ ابھی اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے قرآن کے روح سے ہے کہ ان کا احد ان کی طرف پھینک دو برابری کے لئے تیار ہو جاؤ کہ رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اور ہرگز کافر اس گھمن میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے کوئی بھی کافر وہ آج بھی یہ قرآن ہے نا ہمیشہ کے لئے یہ صرف بدر والوں کے لئے نہیں ہے یا اُس زمانے کے لوگوں کے لئے یہ سارے پروردگار کے پیغامات اور رب کے ارشادات نہیں ہیں بلکہ آج کے لئے بھی ہیں قیامت تک کے لئے ہیں کوئی کافر و مشرق وہ کل کا ہو کہ آج کا ہو کہ قیامت تک کوئی آنے والا کافر و مشرق ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے چنگل سے نکل گئے ہیں اب ہم پر کوئی کوئی ہم پر غالب نہ ہوگا کوئی ہم کو زیب نہیں کرے گا نہیں کبھی وہ ہمارے چنگل سے قرآن کے روح سے نہیں نکلے کہ بے شک ہمارا خدا بدلہ لینے والا ہے نا وہ تو لے گا ہی ہمیں کم دور سمجھ کر ستانے والے ستا لیں لیکن چنگل سے ہمارے نہیں نکلے ہیں اس لیے کہ ہماری طرف سے بدلہ لینے والا ہمارا خالق موجود ہے وہ بدلہ لے گا سزا دے گا انہیں سزا ملے گی دنیا میں نہیں ملے گی وہاں ملے گی کچھ کو دنیا میں بھی ملے گی وہاں بھی ملے گی ایسا بھی نہیں ہے کافر مشرق کو دنیا کی سزا مل جائے بات کی نہ ہو انہیں ڈبل سزا ہوتی ہے دنیا میں بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ جہنم میں وہ رہیں گے ابو جہل مارا گیا نا ادبا شہبہ مارے گئے تو کیا ان کی سزا پوری ہو گئی یہ دنیا کی سزا تھی کہ اللہ نے ذلت اور رسوائی کے ساتھ انہیں ہلاک کر دیا لیکن کوئی کافر یہ نہ سمجھے کہ ابو جہل کے لئے رب نے جو سزا مقرر کی تھی وہ ختم ہو گئی ادبا شہبہ دگر کفار کے لئے جو سزائیں تھی وہ سلسلہ ختم ہو گیا نہیں یہ دنیا کی سزا تھی کہ اللہ نے رسوائی اور ذلت کے ساتھ انہیں ہلاکت دی آخرت کی سزا باقی ہے کہ ہمیشہ انہیں جہنم کا ہی دن ہی بن کر رہنا ہے اور مسلمان پر انام کیا ہے وہ تو ہلاک ہوئے سزا بن نہیں یہ چالو ہے یہ بھی نہیں کہ اس وقت کی سزا ہو گئی جب ہلاک ہوئے اب دوبارہ پھر دیا جائے گا نہیں بلکہ ہلاکت کے بعد سزا کا جو سلسلہ جاری ہوا ہے وہ ہمیشہ رہے گا قیامت تک رہے گا اور قیامت کے بعد پھر جہنم میں صدا یہ ہمیشہ رہے گی آج بھی کسی کافر پہ صدا بن نہیں ہوئی کافر مرتا ہے نا اسی دن سے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے خواہ وہ قبر میں دفن ہو کے نہ ہو عالم بردخ میں تو پہنچتا یہ ہے نا کفار و مشرقین اسی لئے قبر میں دفن نہیں کرتے وہ جلا آگ دیتے ہیں مردے کو لکڑیاں جلا کر آگ لگا کر بھسم کر دیتے ہیں وہ سمجھتے کہ ہم نے وجود ہی مٹا دیا لیکن انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہر مرنے والے کو عالم بردخ میں ہی پہنچنا ہے خواہ وہ قبر کے راستے سے جائے یا دریا کے راستے سے جائے یا خاک بن کر جائے یا گرد و گبار کی شکل میں جائے جائے گا وہیں اللہ نے مرنے کے بعد جس کا جو ٹھکانہ بنایا ہے وہ عالم بردخ ہے ہر کافر کو ہر مسلمان کو ہر اپنے کو ہر پرائے کو عالم بردخ میں جانا ہی ہے راستے الگ ہو جاتے ہیں انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا یہ بھی اللہ کی دین ہی ہے جانم میں جلائے جانے سے پہلے دنیا کی آج میں جلا دیے جاتے ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ایک دین ہے مسلمان دیکھے مسلمان گناہ عقیبت کر رہا تھا بہت کچھ کر رہا تھا لیکن تھا مسلمان اللہ نے عزت کے ساتھ عام مسلمان کی نگاہوں سے اس کے جرم کو چھپا دیا چھپا دیا احتمام کے ساتھ کپن پہنایا گیا غسل دیا گیا اور کاندھے پر لے کر چلے اور قبر میں جا کر چھپا دیا گیا وہ بندہ جانتا ہے دوسرے بندے نہیں جانتے یہ بھی اللہ کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے وہ چاہے تو جس طرح سے کپار لے جا کر گھاٹ کے کنارے اپنے مردوں کو جلاتے ہیں ایسا کوئی دستور ہمارے یہاں بھی ہو جاتا کہ جو خطاکار گنے گار جو بنمازی ہے اس کو جلا دیا جائے جو نکوکار ہے اسے دفن کر دیا جائے ایسا نہیں ہوتا یہ اللہ کی شان کریمی ہے ہر مجرم خطاکار کو سپرد خان کیا جاتا ہے ایمان کی بنیاد پر اور پھر وہاں جانے کے بعد وہ اپنی عمال کی سزا بھگت تا ہے سزا تو ملتی پھر اللہ کے کرم پر بھی ہے کہ رب چاہے تو اس کی کسی ایک ادا کو پسند کر لے اور ان اداوں کی بنیاد پر اس کے سارے گناہ بخش دے یہ اس کے کرم پر ہے بہرحال دنیا میں ہی عزت و رسوائی کے ساتھ جانے والے بھی دیکھے جاتے ہیں زلت و رسوائی کے ساتھ جانے والے بھی دیکھے جاتے ہیں اور عزت و شرابت کے ساتھ دنیا سے جانے والے بھی دیکھے جاتے ہیں تو اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ لا يحب الخائنین دگا والے اللہ کو پسند نہیں ہیں اور وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قَفَرُ سَبَقُ اور ہرگیس کا پھر اس خمن میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ہاتھ میں ہیں جد قدرت میں اللہ کی قدرت میں ہی ہیں وہ آج بھی ہیں اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ بے شک وہ آجز نہیں کرتے وَعِدُوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ وَالْخَيْلِ تُرْحَبْ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ اور ان کے لئے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کافر سے لڑنے کیلئے قرآنی پیغام دے رہا ہوں سمجھوتا قیمت سمجھ کے کافر سے دب کے نہیں رہنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں حکمرانی ان کے پاس ہے دولت ان کے پاس ہے اپنیدار ان کے پاس ہے تو ہم کر بھی کیا سکتے ہیں اللہ نے فرما دیا ہمارے چنگل سے نکلے نہیں ہیں یہ تم محلت دی گئی ہے تمہیں ہمیشہ تیار رہنا ہے قوت بڑھانا ہے یک جہتی بنانا ہے آپس میں منظم ہونا ہے اپنے غوصلوں کو بلنگ کرنا ہے رب ارشاد فرماتا ہے ان کے لئے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے یعنی خواہ وہ ہتیار ہوں یا قلے ہوں یا تیر اندازی مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں قوت کے معنی رمی فرمائی یعنی تیر اندازی بتائے یعنی تیر اندازی کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیر اندازی کا ہنر بھی سیکھنا چاہیے اور تیر جیسا اسلاحہ ہمیں جھٹا کر رکھنا چاہیے ہے کی نہیں پرانے لوگ تھے کہ اپنے نوجوانوں کو وہ پنے سپاگری سکھاتے تھے گھوڑ سباری سکھاتے تھے داؤں پیترہ دکھاتے تھے لاتھی چلانا سکھاتے تھے تلوار چلانا سکھاتے تھے آج تو وہ دور اب بلکل ختم کے برابر ہے نہ نوجوانوں کوئی چیز سے شوق رہ گیا ہے اور نہ کوئی سکھانے والا رہ گیا ہے آج تو ہم لوگ پنگل ہوتے جا رہے ہیں اگر کچھ وقت دینا چاہتے ہیں تو صرف وہ ویڈیو میں موبائل میں یوٹیوب میں نیٹ میں اس میں اس میں نہیں یہ بھی ہمارے تقادہ ایمان کے خلاف ہے اللہ نے تعلیم فرمائی ہے کہ تمہیں قوت بنانے کی ضرورت ہے ہتیار چلانے کا ہنر جاننے کی ضرورت ہے ودار پھر سے آنا چاہیے کہ جوانوں کو فن سپاگری سکھایا جائے بہادر بنایا جائے حوصل بلند کیے جائیں انہیں میدان حرب میں لڑنے کا ہنر بتایا جائے اور انہیں کافر پر غالب ہونے کا صلیقہ سکھایا جائے یہ اللہ کی طرف سے تعلیم ہے ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے خدا نے بتا دیا ہے کہ ان کے لئے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے اور رب ارشاد فرماتا ہے اور جتنے گھوڑے بان سکو کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاگ بٹھا جو اللہ کے دشمن وہ تمہارے دشمن ہیں اور ان کے سوا کچھ اور کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے یعنی اللہ فرماتا ہے کہ گھوڑے بان تکو یعنی مطلب یہ ہوا کہ اتنے پوجی اتنے سامان تمہارے پاس رہنے چاہئے کہ باطل خالی نام سن کر دہلتے رہے پہلے کے لوگ اپنے گھروں میں بہت سے اسلحے رکھتے تھے نا طریقے جانتے تھے بغل کا پڑوسی سن کر جان کر خالی دہلتا رہتا تھا آج تو ہماری قوم نے صرف سونا جٹانا سیکھا ہے سونا جٹاتے ہیں زمین جنب بناتے ہیں جائداد بناتے اتنی کا نام کامیابی سمجھا ہے لیکن اس کا کامیابی نام نہیں ہے ہمیں باطل سے لڑنے کے لئے ہمیشہ تیار رہنے کے ضرورت ہے اللہ پرماتا اپنی قوت کو بڑھاؤ گھوڑے باندھو مطلب یہ ہوا کہ ایسے کام کرتے رہو جس سے باطل کے دلوں میں تمہاری عیبت جمیر رتبہ جمع رہے اپنے کو ایسے نہ بنو بزدل نہ بنو کہ باطل تمہارے سر چڑھ جائے اللہ نے پرمایا کہ بیشک دھاگ بٹھو ان کے ان سے ان کے دلوں میں دھاگ بٹھو گھوڑے لگانے کے مطلب یہ جنگ میں پہلے دمانے میں گھوڑوں کا استعمال ہوتے اتنا ہی وہ پہلوان نامبر ہوتا اور گھوڑوں کے دریئے لوگ غالب ہو جاتے اس زمانے کے لحاظ سے گھوڑا بھی گویا میدان حرب کا ایک بہترین اسلحہ تھا آج کا دور گرچے گھوڑے کا نہیں ہے تو آج کا دور جس اسلحے کا ہے اس اسلحے کی کسرت ہونی چاہیے تاکہ دھاگ جمی رہے رتبہ بنا رہے روب داب بنا رہے وہ اللہ کے دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے اللہ یعلم وما تنفقو من شیئن فی سبیل اللہ یوف فا الیکم وانتم لا تزلمون اور اللہ فرماتا ہے کہ تم انہیں نہیں جانتے اللہ یعلم ہم اللہ انہیں جانتا ہے وما تنفقو من شیئن اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرش کروگے یہ بھی بڑی اہم بات آگئی کوئی اہم موقع آتا ہے نا تو آدمی سنتے رہی کیا فائدہ ہے یہ پیسہ خرش کرنے سے کیا پیدا کچھ ملے گا نہیں جب اسلام کی بات آجائے ایمان کی بات آجائے باطل سے مقابلے کی بات آجائے تو اپنی تجوریوں کو کھول دینا چاہیے اپنے جیب کو عام کر دینا چاہیے تن من دھن سے لگنا ہے کوئی سوچے کہ یہ اسلحوں کے حصول کے لیے یہ پلا پلا چیزوں کے لیے یہ ہم پیسے خرش کریں گے تو ضائع ہے پذول ہے نہیں یہ تمہاری بھول ہے رب ارشاد فرماتا ہے اللہ کی راہ میں جو خرش کروگے تمہیں پورا دیا جائے گا سمجھ رہے جو اس معاملے میں اس طرح کے کاموں میں خرش ہوگا تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں وہ پورا دیا جائے گا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَئِنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں جو خرش کروگے جو اپا الیکم تمہیں پورا دیا جائے گا وَأَمْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ اور کسی طرح گھاٹے میں نہ رہوگے کوئی گھاٹا نہیں ہوگا ایسے موقع پر منظم ہونا چاہئے مسلمانوں کو اور ہمیشہ رہا بھی پہلے کا دستور بھی یہ رہا نبی کے دعا نبی یہ دعا عالم کے احدِ ظاہری میں بھی جب موقع آ جاتا باطل سے لڑنے کا نبی اعلان فرما دیتے تو صحابہ اپنے گھر کے ساد و سامان جس سے جو بن پڑتا کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہم کیا پیش کریں پدول خون خرابہ ہوگا کیا ہوگا پیسہ رائے گا جائے گا نہیں بلکہ جس سے جو بن پڑتا نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے اب پیش کرنے والوں میں تو ایسی ایسے لوگ رہے ایسی قربانی عدی صحابہ نے اسلام کے لیے مخالف سے مقابلے کے لیے جتنا پیش کر دیتے اپنے غوصلے سے ہمت سے بڑھ چڑھ کر پھر بھی سمجھتے کہ ارے ابھی کچھ نہیں کیا کم ہے آ اور پیش کرو وہ نہیں ایک موقع حضرتِ صدیت ہمیشہ جب جب موقع آتا سب کے چندے سب کے تعاون سے بڑھ کر جنابِ صدیق کا ہو جاتا فاروقِ آدم کوئی موقع پہ خیام آ گیا ہمیشہ سب کا صدیق لے جاتے ہیں اب کہ میں انہیں آگے جانے نہیں دوں گا یہ دیکھئے چندہ دینے میں حوصلہ سے حابہ کھا اور ہماری پوزیشن کیا ہے مسجد میں آتے ہیں لوگ تو ایک روپیہ دیتے ہیں سڑک پہ کھڑے ہوگے پتیس روپیہ خرچ کرتے ہیں پان کھا کے تھکتے ہیں چاہ پیتے ہیں کیا سباب ملے گا ہمارے انتظامیوں لوگ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں عامدنی نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگ تو جہاں اتارنے والے یہ پہنچتے نا تو ادھائنے دیکھنے لگتے ہیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں ارے کیوں نہیں دس بیس روپیہ عالم کے بعد خرچ کیا ہے ماسٹر کو انگلیش پڑھانے کے لئے بلاتے ہیں تو ٹیوشن کا دو ہزار روپیہ دیتے ہیں اور ایک مولوی کو اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لئے بلاتے ہیں تو سو روپیہ دینا مشکل ہوتا ہے سوٹیں یہ فری ہوگا یہ آپ کی بھول ہے نہ سمجھی ہے اس تعلیم سے دنیا کا صرف پائدہ ہو سکتا ہے اس تعلیم سے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی فائدہ ہے اپنی مردی سے فضول خرچی تو آپ سو سو پجاس روپے کر دیتے ہیں جیب خرچ آپ چیتنے ہیں جمعہ میں مسجد میں دس بیس روپیہ دے دینے میں آپ دائے بھائیں دیکھتے ہیں بڑی مشکل کہ کوئی ایک روپیہ دیتا ہے کوئی دس روپیہ دے بھی دیتا ہے تو ان سے اشارہ کرتا ہے کہ دو روپیہ واپس کر دینا کیا تمہاری طبیعت ہے میں نے دیکھا ہے اکثر یہ کسی نے مجھ سے شکایت نہیں کیے ہم نے دیکھا ہے پیچھے والی اس سب کی پوزیشن تو نہیں معلوم آگے سب میں میں نے دیکھا اکثر دس روپیہ دیتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ نو روپیہ لوٹا دینا یہ کی روپیہ کی مسجد ہے مسجد کو اہمیت سمجھئے دین کی اہمیت سمجھئے دنیا کی چیزوں میں آپ خرچ کر رہے ہو دین کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے جذبہ پیدا کرو قرآن کہتا ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا تمہارا جو خرچہ ہوگا اللہ پورا کر دے گا اچھا ہے خانے میں جو دیا وہ کون پورا کرے گا کوئی کرے گا نہیں کرے گا اس کی تو گارنٹی ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے اللہ پورا کر دے گا اور صحابہ کا یہ معمول تھا جناب فاروق آدم نے ایک موقع پر فیصلہ کر لیا ہر موقع پر صدیق اکبر صاحب قتلے جاتے ہیں اب کی میرا ہی چندہ اونچہ رہے گا فیصلہ کیا کہ جتنے سادو سامان گھر کے تھے نا آج کے زمانے میں تو میری خیال تھے شاید ہی اللہ ما شاء اللہ کوئی مسلمان اس میں ازاد رکھتا ہو ورنہ چالیسوں حصہ دھکات نکالنا مشکل ہے آج کے لوگوں کا وہاں کی پوزیشن جتنے سادو سامان تھے سب کو آدھا کر دیا سب کو آدھا درہ قربانی کا جذبہ دیکھی سادو سامان مال و مطاب پونجی ناگ جتنی چیزیں سب کو آدھا کر دیا آدھا گھر کے لئے چھوڑ دیا اور آدھا لائے خدا کے لئے ایسا کوئی آج کرے گا چالیسوں حصہ دینے کا موقع آتا ہے نا تو اس سے پہلے پہلے آدمی زمین خریدتا ہے اس سے پہلے مکان بنوال لیتا ہے ارے پیسہ چلا جاگا اس سے پہلے بنوال ہوتا کہ ذکاتی نہ نکالنا پڑے یہ آج کی طبیعت ہے لیکن اس سے اللہ نہیں دے گا اگر اس کی راہ میں خرچ کر دوگے تو گارنٹی ہے خدا کہہ رہا میں دے دوں گا تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گا بھر دوں گا تمہارے یہاں اور اتنا دے گا نا دنیا کے کاموں میں ایک روپیہ خرچ کرو تو ایک روپیہ آنا مشکل ہوگا خدا کی دادو دہش کا انداد یہ ہے ایک روپیہ راہ خدا میں خرچ کرو گے تو اللہ ایک نیکی کا بدلہ دس دیتا ہے ایک دو گے دس روپیہ مل جائے گا دس روپیہ آپ دے کے دیکھئے کہ سو روپیہ ملتا ہے کہ نہیں آج مسجد میں بعد میں پوچھوں گا کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں جو لوگ ایک روپیہ دائیں بائیں کرتے ہیں انہوں نے کچھ بڑھایا کہ نہیں بڑھایا اور اگر آپ کی کوئی مشکل ہو تو آئندہ جمعہ سے پورا خیال کریے جیسے آپ وضو کرتے ہیں نا نماز کے لئے خیال لیتا جب ہی تو کرتے ہیں بلا وضو کوئی نہیں آتا ٹوپی پہنتے کرتا پہنتے کیوں مسجد جا رہا ہوں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں اتنا خیال ہے وہیں پر یہ بھی کی پجاس روپیہ جیب میں رکھ لیجئے مسجد میں دینا یہ بھی خیال کر لیجئے صرف خیال کی ضرورت ہے فاروق اعظم نے آج نبی کی بارگاہ میں عمر کی سرکھ روئی ہوگی سارے اصحاب نے اپنے اپنے اتعاب ان کو لاکر بارگاہ ہی رسالت نے پیش کیا جناب عمر آگے انہوں نے اپنا پیش کر دیا ابھی ایک کا انتدار باقی ہے سارے لوگ تو آگے ابھی کون نہیں آیا جناب صدیق نہیں آئے ابوبکر نے نہیں آئے جانشین مصطفیٰ نہیں آئے محرمِ رازِ مصطفیٰ نہیں آئے نبی کے رفیقِ یارِ غار نہیں آئے ہیں میرے مصطفیٰ کو انتدار ہے کہاں ہیں صدیق سارے لوگ تو آگے عمر بھی آگے حضرت عمر سوچ رہے ہیں آج جب شمار ہوگا نا تو میری دھاگ جمعی گی لوگ سوچیں گے کہ سب سے بڑا چندہ تو عمر نے دے دیا اس خیال سے عمر بھی ڈٹے سارے لوگ ڈٹے کچھ دیر گدری میرے پیغمبر انتدار میں ہے کہ سامنے سے دیکھا نبی کا دیوان آ رہا ہے مستانوار آ رہا ہے سر پہ ایک وزنی بھاری گٹھر باندھے چلا رہا ہے جسم پر اس کے روز مرہ کے لباس بھی نہیں ہے ایک کمبل ہے جس سے ستر پوشی کر لیا ہے ایک کمبل ہے جس کا اوپر سے اڑا لیا بٹن بھی نہیں ہے کمبل کو ببول کے کاتوں سے پیرو دیا ہے ببول کا کاتا لگا ہے ستر پوشی کیے بھاری گٹھر لیے چلے آ رہے ہیں لوگوں نے دیکھا کون آ رہا ہے لوگوں کے دلوں میں بات جم گئی آنکھوں نے پہچانا لوگوں نے کہا صدیق اکبر آ رہے ہیں صدیق آ رہے ہیں بزم مصطفیٰ میں میرے پیغمبر کی نگاہیں بھی منتظر رہیں کہ جناب صدیق آ گئے ہیں بارگاہ رسالت میں جو نظرانے لے کر آئے تھے پیش کیا میرے مصطفیٰ نے جناب عمر نے دگر صحابہ نے پوزیشن دیکھی آج سے پہلے تو صدیق کا دوسرا ہی میں انداز تھا آج یہ ہے کہ صرف کنبل کی سطر پوشی کیا ہے پہننے کو کپڑا بھی نہیں بچا کوئی سمجھے نہ سمجھے مصطفیٰ جانتے ہیں لبوں پہ تبسم آ گیا نبی کی نگاہیں بھی دیکھ رہی تھی اور جان رہے تھے کہ آج عمر میں کیا سوچا ہے میرا صدیق کیا کرے گا نبی تبسم پرماتے ہوئے شاہ پرماتے ہیں صدیق عمر بتاؤ کیا لائے گھر کے باستے کیا چھوڑا جناب عمر بولے یا رسول اللہ جتنے سادو سامان تھے سب تو دو حصوں میں تخصیم کر دیا آدھا گھر والوں کے لئے چھوڑا مصطفیٰ آدھا آپ کی خدمت میں پیش کیا اور جب سن لیا سب نے سن لیا سارے لوگ حیران ہو گئے بہت بڑا نظرانہ لائے ہیں عمر اب میرے نبی نے صدیق سے پوچھا صدیق کیا لائے گھر کے باستے کیا لائے چھوڑا جناب صدیق بولے یا رسول اللہ جتنے گھر کے سادو سامان مالو مطا سرمایہ پونجی سب میں لے کر آگیا گھر پہ نام خدا اور نام مصطفیٰ چھوڑا ہے نبی کا نام چھوڑا ہے صدیق کو تو بس اللہ چاہیے اس کا رسول چاہیے یہ صدیق اکبر کی قربانی رہی اب ضائع تو نہیں ہوئی نا اللہ نے وعدہ کیا ہے نا قرآن میں کہ میں لوٹا دوں گا خالی نہیں رہ گئے جناب صدیق نے لباس تک اتار دیا وہ بھی دے دیا سارا سامان راستے میں مزاگ بھی اڑایا تھا ان کے والد نے اس وعد اسلام میں داخل نہیں تھے انہوں نے مزاگ اڑایا تھا کہ ایسے کسات پکڑ لیا کہ تمہارے جسم سے آج لباس تک اتر گیا ساری پونجی ختم کر دیا برباد ہو گئے یہ مزاگ اڑا نے باپ نے بیٹے کا مزاگ اڑایا تھا لیکن صدیق جانتے ہیں کہ نہیں نہیں برباد ہی نہیں ہے اب تو آبادی شروع ہو رہی ہے کمبل پہنے دربار رسالت میں سارے لوگ پوزیشن دیکھ رہے اپنی حیثیت بتا دی جو کچھ تھا سب لاکر پیش کر دیا اب لوگ جو ہسنے والے تھے ان کا بھی تو جواب ضروری تھا اتنے میں جناب جبریل آگئے بارگاہ رسالت میں اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں جناب جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اِنَّ اللَّهَ يَقْرَوْكَ السَّلَامِ اے مصطفیٰ پروردگارِ عالم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور مصطفیٰ آپ کے خدا نے آپ کے صدیق سے یہ سوال کیا ہے نبی پوچھے صدیق سے کیسی آلت میں بھی وہ اپنے خدا سے راضی ہے کہ نہیں خدا رضا کا جو یہاں ہے اور آج جو صدیق آئے ہیں نا تو وہ بھی اسی لباس میں آئے جس لباس میں صدیق اکبر کھڑے ہیں ویسے ہی کمبل وہ بھی پہنے مصطفیٰ نے بوجھا جبریل آج یہ کیا حال تم نے بنا رکھا ہے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے صدیق کی ادا میری خدا کو اتنی پسند آگئی ہے کہ ایک میں کیا عرض کے فرشتوں کو خدا نے پیغام دیا ہے اے فرشتوں آج سب کے سب اسی لباس کو پہن لو جس لباس میں زمین پر میرا صدیق نظر آ رہا ہے یہ قربانی ہے تو ایسے کاموں میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے صحابہ کا عمل اللہ نے پرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَئِنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ اور اللہ کے راہ میں جو کچھ خرچ کروگے تمہیں پورا دیا جائے گا یہ یقین ہونا چاہیے پھر باقی آگے پانچ منٹ زیادہ ہو گیا وہ بات چونکہ تشنا تھی اس لیے آپ پہ گرا تو نہیں نا گزرا باخر دعوانان الحمدللہ جبیل عالمی